اگر آپ نے ابھی تک ان ڈراموں کو نہیں دیکھا تو میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ان ڈراموں کو دیکھنے کے بعد کئی کئی دنوں تک ان ڈراموں کے سہر میں پاگل رہیں گے اور یہ ڈرامے آپ کی جان کو غمگین لمحہ سے برنے والے ہیں اگر آپ اس ڈرامے کو ایک بار دیکھ لیتے ہو تو یہ ڈراما آپ کو دوبارہ دیکھنے پر مجبور کر دے گا اس ڈرامے کی کہانی رہما نامی ایک لڑکی سے شروع ہوتی ہے جو ایک ازاد اور خود مختیار لڑکی ہے اور یہ انڈسٹری میں اپنا نام کمانا چاہتی ہے تو اس کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جب صیف نامی لڑکا انٹرویو لے رہا ہوتا ہے تو قسمت سے رہما بھی اس انٹرویو کو دینے آتی ہے جب صیف نامی لڑکا اس کا انٹرویو لیتا ہے تو وہ اس پر فیدا ہو جاتا ہے اور اس سے بیحد محبت کرنے لگ جاتا ہے پھر وہ رہما کو اپنے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے اور اپنے تمام اثروں اور سواخ اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس کو شادی پر مجبور کرتا ہے یہ پاکستان کے ایک بہترین ہرٹچی ڈراموں میں شمار ہوتا ہے جس کو اقبال بانو نے لکھا ہے اور شیرازدی شیخ نے اس ڈرامے کو ڈریکٹ کیا ہے اس ڈرامے کی مین کاسٹ میں مدیہ امام، فیصل گریشی، ایشا گل اور حرون شید شامل ہیں یہ ڈراما 38 اپیسوٹ پر ختم ہوا یہ پاکستان کا وہ ڈراما ہے جس نے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو آنسوں سے بھر دیا ہے اس ڈرامے کی کہانی ایک دارتناک پیار کے مناظر سے گزرتی ہے جو شاکی نظرات کو مصوار کر کے رکھ دیتی ہے اس ڈرامے کی سٹوری مریم نامی لڑکی سے شروع ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کا سہارا بننے کے لیے گھر سے نوکری کی تلاش میں نکل پڑتی ہے اور پھر اس کی نوکری ایک مول میں لگ جاتی ہے جہاں اس کو جان عالم نامی شخص پہلی نظر میں دیکھتا ہے اور اسے اپنی حواس کا نشانہ بناتا ہے پھر اس ڈرامے کی کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جب جان عالم نامی شخص مریم سے اپنی زید اور اناؤں سے شادی کرتا ہے اور شادی کے بعد اسے بہت سے تکلیفیں دیتا ہے اور پھر اسے طلاق دے کر چھوڑ دیتا ہے پھر مریم جان عالم سے یہ کہتی ہے کہ آپ دیکھ میرا خدا کیا کرتا ہے پھر اس ڈرامے کی کہانی میں تڑپ محبت اور ایسا ایموشنل سین آتے ہیں جو آپ کی روح کو بہت تکلیف دیں گے اس ڈرامے کو سید زرار احمد نے لکھا ہے اور سید علی رضا اسامہ نے اس ڈرامے کو ڈریکٹ کیا ہے اس ڈرامے کی مین کاسٹ میں دانش ٹیمور سنم چودری اور ہمائیو اشرف شامل ہے یہ ڈراما ٹونٹی فور اپیسوڈ پر مشتمل ہے ڈراما سلل تکبر یہ عشق اور رمیس پر بننے والا ایک ایسا حسین ترین ڈراما ہے جو آپ کے لمحات کو چار چاند لگا دے گا اریز ایک رئیس باب کا بگڑا ہوا عوارہ لڑکا ہے جس کو اپنی دولت اور لائف سٹائل پر بڑا گھمانڈ ہے اور پھر جب مقدس نامی لڑکی ان کے گھار آتی ہے تو وہ اس کو زبردستی ٹوچر کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی شادی بھی رکوا دیتا ہے اور خود اس سے شادی کر لیتا ہے شادی کے بعد ان دونوں میں ایسا ایسا نفرت ختم ہو جاتی ہے پھر جو اس ڈرامے کے سین آتے ہیں وہ آڈینس کو بے حد انٹینٹین کرتے ہیں یہ ڈراما آپ کو بہتی متاثر کرنے والا ہے اس ڈرامے کو سیما منف نے لکھا ہے اور کاشف سلیم نے اس ڈرامے کو ڈریکٹ کیا ہے اس ڈرامے کی مین کاسٹ میں فہد شیخ، ایزا عوان، حبا عزیز اور دانیال افضل شامل ہیں یہ ڈراما 24 اپیسوڈ پر ختم ہوا ڈراما سیل دیوان کی ایک امیر اور تکبر سے بھرا ہوا لڑکا سلطان دورانی جو ایک غریب لڑکی ناگین سے تھپر کا بدلہ لینے کے لیے اس سے دھوکے سے شادی کرتا ہے اور شادی کے بعد اس کو یہ بتاتا ہے کہ اس نے شادی صرف تھپر کا بدلہ لینے کے لیے ہی کی ہے پھر اس ڈرامے کے ایموشنل سین آڈینس کو آنسوں سے نلا دیتے ہیں پھر ناگین اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے پھر اس ڈرامے کی کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جب سلطان دورانی دن رات ناگین کے خیالوں میں اور محبت میں دن رات تڑپتا ہے اس ڈرامے کی کمپلیٹ سٹوری آپ کی آنکھیں نہیں جھیل پائیں گی اس ڈرامے کو سادیا اختر نے لکھا ہے اور زشان احمد نے اس ڈرامے کو ڈریکٹ کیا ہے اس ڈرامے کی مین کاسٹ میں دانش تیمور ہبا بخاری علی عباس اور سپورٹنگ کاسٹ میں دیگر بڑے اداکار شامل ہیں یہ ڈراما فوٹی ون اپیسوڈ پر اختتام پذیر ہوا ڈراما سیرل گلے رانا یہ ڈراما لاؤ کی ایک ایسی بہترین اور نایاب کہانی پیش کرتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ اس ڈرامے کی ضرور تریف کریں گے اس ڈرامے کی کہانی گل رانا نمی لڑکی سے شروع ہوتی ہے جس کے والد ایک اور حاصل میں مار جاتے ہیں گل رانا کا امیر چچا اس کی ماں کو اور بہن کو اپنے ساتھ گھر میں لے جاتا ہے گل رانا کی دونوں خالیں اس سے بہت نفرت کرتی ہیں دوسری طرف عدیل رانا کے چچا کا اکلوتا بیٹا ہے اور عدیل کے نزدیک لڑکیاں محس وقت گزارنے اور لطف اندوزی کا ذریعہ ہیں ایک رات عدیل گل رانا سے بات تمیزی کرتا ہے اور اسے فسانے کی کوشش کرتا ہے مگر رانا اس کی طرف توجہ نہیں دیتی عدیل زبردستی اور دیگر ساتھیوں سے گل رانا سے شادی کر لیتا ہے اور شادی کے بعد اس پر بہت سے ظلموں سی تم کرتا ہے پھر اس درامے کی کہانی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب عدیل اپنے آپ کو بدلتا ہے اور گل رانا سے بے حد محبت کرنے لگ جاتا ہے یہ اپنے وقت کا ایک سپر ہٹ ڈراما تھا جس کو لوگوں نے بے حد پسند کیا اس درامے کو سمرہ بخاری نے لکھا ہے اور فروغ ریند نے اس درامے کو ڈریکٹ کیا ہے اس درامے کی مین کاسر میں فیروز خان اور سرجل علی شامل ہیں اس درامے کے ٹوٹل ٹونٹی ون اپیسوڈ ہیں دراما سیریل رہے جنون لیو سٹوری کا ایک بیتاج بادشاہ سیریل جس نے دیکھنے والے شاکین حضرات کو اپنی گریفت میں آخر تک جگڑے رکھا اس درامے کی کہانی تبریز نامی جنونی عاشق سے شروع ہوتی ہے جو خود خوشی کرنے جا رہا ہوتا ہے مگر اسی وقت ایک مہر نامی لڑکی اس کو جینے کی وجہ بتاتی ہے پھر اس کے بعد تبریز کی محبت مہر کے لیے فل جوش مارتی ہے جس کے بعد وہ اپنے خاندان سے دن رات لڑتا ہے کہ وہ مہر کو پسند کرتا ہے اور اسی سے ہی شادی کرے گا پھر اس درامے کی کہانی میں بہت سے ایموشنل سین آتے ہیں جو شاید ہی آپ کیاں کے دیکھ سکیں یہ پاکستان کے بہترین اور محبت سے بھری لذیذ کہانیوں میں شمار ہوتا ہے اس درامے کو ریحانہ افتاب نے لکھا ہے اور احمد کامران نے اس درامے کو ڈریکٹ کیا ہے اس درامے کی مین کاسٹر میں دانش تیمور اور کومل میر شامل ہیں یہ دراما ٹونٹی ایٹھ ایپیسوٹ پر ختم ہوا دراما سیرل اے مشتے خاک پاکستان کا ایک دل فریب سیرل جو محبت کی ایک بہت طاقتور کانی پیش کرتا ہے مستجاب نامی لڑکا ایک امیر خاندان کا مغرور اور انتہائی متقبر لڑکا ہے جو دعا نامی لڑکی کو پسند کر لیتا ہے اور اس کو شادی کا پروپوزل پیش کرتا ہے مگر دعا اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اس کے بعد یہ بات مستجاب کے دل پر جا کر لگتی ہے اور وہ اپنی ماں سے زید پر اتر جاتا ہے کہ وہ شادی کرے گا تو صرف دعا سے ہی کرے گا بل آخر اس کی شادی دعا سے ہو ہی جاتی ہے مگر شادی کے بعد دعا اس سے خوش نہیں ہو پاتی اور وہ الگ ہونے کا ارادہ کرتی ہے پھر اس درامے کی کہانی میں محبت دوریاں اور نراز کی جیسے ایموشنال سین آتے ہیں جو اس درامے کو مزیز لذیز بناتے ہیں اس درامے کو مہا ملک نے لکھا ہے اور ایسان طالش نے اس درامے کو ڈریکٹ کیا ہے اس درامے کی مین کاسٹ میں فیروز خان، سنا جاوید اور سبورٹنگ کا آفت میں دیگر بڑے عطاکار شامل ہیں یہ دراما 36 اپیسوڈ پر ختم ہوا دراما سیرل بچھر مومن یہ 2014 کا میرا فیوریٹ ترین دراما تھا جس نے اپنے وقت میں مقبولت کے تمام ریکار توڑ ڈالے تھے یہ پاکستان کا ایک ایسا دبنگ دراما ہے جس کے آگے تمام درامے پھیکے پار جائیں اس درامے کی کہانی رودابا نامی لڑکی سے شروع ہوتی ہے جس کی منگنی بلاندر بختیاں سے کر دی جاتی ہے اور رودابا اس منگنی سے خوش نہیں ہوتی رودابا کے والد سڑک بڑکیتی کے حدثے میں ہلاک ہو جاتے ہیں اور رودابا اپنے بھائی کے ساتھ اکیلے رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے عادل جو کہ سیرہ کا شوہر ہے اور رودابا کا بھائی ہے پھر اس درامے کی کہانی میں بشر نامی لڑکا آتا ہے جس کا نوے کروڑ عادل کے اکاؤنٹ میں ہوتا ہے عادل اور سیرہ اس پیسے کو بچانے کے لیے امریکہ نکل جاتے ہیں اور رودابا کو اب بشر کے گھر میں رہنا پڑتا ہے بشر رودابا کو اکثر ڈانٹتا ہے اور اس کو پسان کرنے لگ جاتا ہے پھر جب بلاندر امریکہ سے واپس آتا ہے تو پھر بشر اس کو غلط فیملیوں میں پسا دیتا ہے جس سے وہ رودابا سے نراز ہو کر دوبارہ امریکہ چلا جاتا ہے پھر اس درامے کی کہانی کے سین آپ کو اپنا محبوب بنا دے گے اس درامے کو زنجبیل آسم شاہ نے لکھا ہے اور سید علی رضا عسامہ نے اس درامے کو ڈریکٹ کیا ہے اس درامے کی مین کاسٹ میں فیصل قریشی اشنا شاہ مہین رزوی سمی خان شامل ہیں یہ ڈراما 32 اپیسوڈ پر مشتمل ہے اگر آپ نے ابھی تک اس درامے کو نہیں دیکھا تو بھائی آپ نے کچھ نہیں دیکھا اس درامے کی کہانی سیم اور زوبیا نامی لڑکی کے گرد گھومتی رہتی ہے سیم اور زوبیا ایک قریبی پڑوسی اور بچپن کے دوست ہوتے ہیں جن کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے اور کسی حالات کی وجہ سے سیم اور زوبیا کے خاندانوں کے درمیان دشمنی بڑھ جاتی ہے پھر ان کی محبت کے لازوال اور بیعد دردناک سین دیکھنے کو ملتے ہیں جو شاید ہی آپ کی آنکھیں دیکھ سکیں سیم اپنی محبت کے پیچھے بلکل ویشی ہو جاتا ہے یہ ڈراما آپ کو ایموشنل بلیک مل ضرور کرے گا اس ڈرامے کو راہ جبین نے لکھا ہے ارشاد شفاعت نے اس ڈرامے کو ڈریکٹ کیا ہے اس ڈرامے کی مین کاسر میں خوشال خان اور دانا نیر مبین شامل ہے یہ ڈراما ٹونٹی سکس اپیسوڈ پر مشتمل ہے ڈراما سیڈل کیسی تیری خودگرزی جب اس ڈرامے کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو تقریباً ایک ہفتے تک اس ڈرامے کو اپنی دماغ سے نہیں نکال پایا یہ پاکستان کا وہ شہنشاہ سٹوری رکھنے والا مقبول ترین ڈراما ہے جس نے کرونوں لوگوں کے دلوں کو آنسوں سے چھننی کر دیا ہے شمشیر نامی لڑکا مہک کی محبت میں اتنا جنونی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا بزنس اور گھربہ اور بادشہانہ لائف سٹائل کو چھوڑ کر ایک سادہ سی زندگی گزانے لگ جاتا ہے اس ڈرامے کو ردین شاہ نے لکھا ہے اور احمد بھٹی نے اس ڈرامے کو ڈریکٹ کیا ہے اس ڈرامے کی مین کاسٹ میں دانش تیمور اور دورے فیشان شامل ہے یہ ڈراما 34 اپیسوٹ پر ختم ہوا ڈراما سریل خانی اس ڈرامے کی دہشتی لوگوں کو درات دیتی ہے یہ وہ پاکستانی ڈراموں کا باپ ہے جس کو دیکھنا سمجھو دل کو غموں سے نٹھال کرنے جیسا ہوگا یہ ڈراما میرہادی نامی لڑکے سے شروع ہوتا ہے جو ایک بڑے سیاستدان کا اکلوتا زیدی بگڑا ہوا اور بتمیز لڑکا ہے اور وہ کسی معاملات کی وجہ سے خانی کے بھائی سارم کو گولی مار دیتا ہے جس سے اس کی ڈیسٹ ہو جاتی ہے اور سارے ماں باپ اور بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوتا ہے جب خانی میرہادی سے ملتی ہے اور اپنے بھائی کا بدلہ لینے کا سوچتی ہے تو میرہادی کو اس سے ایک جنونی اور زیدی محبت ہونے لگ جاتی ہے بلاخر میرہادی محبت میں اپنے جرم کا اطراف کرتا ہے اور خود کو پانسی کی سزا دینے کا حکم دیتا ہے اس ڈرامے کے سین آپ کی آنکھوں کو آنسوں سے بھر دیں گے اس ڈرامے کو آت بھی لوگ دوبارہ دیکھنا پسند کرتے ہیں اس ڈرامے کو اسمہ نبیل نے لکھا ہے اور انجم شہزاد نے اس ڈرامے کو ڈریکٹ کیا ہے اس ڈرامے کی مین کاسٹ میں فیروز خان اور سنا جویز شامل ہے یہ ڈراما 31 اپیسوٹ پر ختم ہوا ڈراما سیریل تیرے بین تیرے بین پاکستان کا ایک بلوگ باسٹر سیریل تھا جس نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت بنگلہ دیش میں بہت مقبولیت حاصل کی میرہ بر مرتصم کی لاو سٹوری کی ایک لا زوال کہانی جس نے ڈراما شاکی نظرات کو اپنے گریفت میں آخر تک جکڑے رکھا یہ ڈراما اپنی تاریخ کا محتاج نہیں ہے اس ڈرامے کی سٹوری سے بچہ بچہ واقف ہے اس ڈرامے کو نورین مقدوم نے لکھا ہے اور سراج الحق نے اس ڈرامے کو ڈریکٹ کیا ہے یہ ڈراما 58 اپیسوٹ پر ختم ہوا ہے